موسیقی موسیقی ہونے کے لیے بہت زیادہ حمد اور گیر متزلزل یقین کی ضرورت ہوتی ہے ایک نوجوان مسلمان مسلم ہندوستانی لڑکی ہندو توازینیت کے خلاف مضامت کی علامت بن جاتی ہے دنیا کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ موڈی کے بھارت میں مسلمان لڑکیوں کو کس طرح تعلیم کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے ہندو انتہا پسدوں کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی عورت کو ہجاب پہنے سے زبردستی رکے یا عورت کو مجبور کرے کہ وہ ہجاب نہ پہنے ایسے ہی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں انتہا پسندوں کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی عورت کو زبردستی ہجاب پہنے پر مجبور کرے کیونکہ اسلام میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے ہمارا اسلامی جو مذہب اسلام ہے مسلمانوں کا جو مذہب ہے وہ پرامن اور عورت کی آزادی کا مذہب ہے عورت اگر چاہے تو وہ ہجاب پہنے اگر نہ چاہے تو وہ پردہ پردے کا نام ہجاب نہیں ہے پردے کا نام دپٹا ہے پردے کا نام چادر بھی ہے پردے کا نام اور بہت سارے پردے میں حیاء بھی آتا ہے شرم بھی آتی ہے غیرت بھی آتی ہے بہت سارے عورت کے تو ایسی طرح پردے کا جو جب ذکر آتا ہے تو پردہ صرف عورت کا نہیں پردہ مرد کو بھی اس کا ذکر آتا ہے مرد پردے کا پنیادی جو تصور ہے وہ حیاء ہے وہ غیرت ہے وہ آنکھوں کا پردہ ہے تو یہ جو مودی سیاست اپنی چمکا رہے ہیں ہندو انٹیا پسندی کو بڑھا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے تو اس سے اس مودی کو ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کی دھرتی مسلمانوں کے لئے تنگ نہ کی جائے بہرحال اس مسکان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اس کی جرت اور بہادری کو ہم بہت بہت سلام پیش کرتے ہیں بلکہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں امید ہے کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو کمنٹس میں ہماری رہنمائی بھی کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں